السلام علیکم سب کیسے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اس طرح مسکراتے رہیں اور دھیر ساری خوشیاں بانتے رہیں السلام علیکم کیا رہے بیورز سب ٹھیک ہے بپا آپ سنائے بپا آپ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر بپا آپ گھر کی سیٹنگ چینج کرے جا رہے ہیں یہ کیا کیا ٹی وی لوجہ میں خط کر دیا ہے نا یہ ہے ہمارے نزد پیر رہی ہیں یہ جو میرا شیروہ ہے نا اس کو سو لانے کا طریقہ مجھے پتا چل گیا اس در پاس کریں کیامرا اب یہ بالکل ایسے نیٹا دیکھنا ابھی سوئے گا مرسوس ہو گیا آرے واہ یاد دیکھا اتنی جلدی کوئی سو سکتا ہے یہ جھوٹا جھوٹا سویا ابھی میں اس کو کر چھوڑوں ہی نا فوراں بھاگ رہے گا کچھنا سمجھ دار آ رہی ہے اب اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے پیار کر رہی ہے اور میں فٹا فٹ سو جو اور یہ دیکھو سو گیا ایسے کرو تو یہ نہیں سوتا یہ ایسے کرو نا پھر سو پر اس کو سونے کا ٹریکی یہ ہے چھوڑو چھو کے دکھا ان کو چھو کے دکھا آجی ہو پھر ٹریکی ہو گیا دیکھو ابھی دیکھنا اس کو میں ایک منٹ چھوڑوں گے اس کا جانا دے پکڑو 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 میرے ہیں وہ چھوڑی رہی ہیں جو کہ موستری رہتی کچھ میں ان کو کچھے ساڈے ہیں در ہی بیٹ شیڈ لگادے اسلاح علیکم من که بیٹ لگا دے والیکم اسلاح علیکم بینڈ تو نہیں لگا نا کھانا پینا تو ہے تقریباً اس والی جگہ پہ نا بینڈ لگ جائے یہ ممہ یہاں سے ہی اٹھی یہ چلدہ آباز صاحب کی مجھل آگے جانے میری بات سلو آپ لوگ تو خوش ہو جو کہ ہماری ماں سارا دن کچھن میں رہتی ہے ہمیں خلاتی پلاتی ہے ہمیں نیدہ خوشی ہوتی ہے ہم کھاتے کچھن میں آلکے ہیں بلکل ممہ آسان نے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا اب لگا وہ اسے کام ہی نہیں آرہا ابھی ہوا نہیں رہا اس طرح کے الیکٹریشن کا نا بندہ بھگا لے تھوڑے مار کے مار بھگایا ہمارے گھر میں آیا ہے ایک ادد الیکٹریشن اسد الیکٹریشن جو کہ ایک گھنٹے سے اس کو نہیں آ رہا ہے اور لگانے کے بعد پتہ چلے یہ لگا ہی اُلٹا ہوا ہے بیٹا جی ہے بلکل ہی اُلٹا لگا ہوا ہے تُنہیں میری ساری دیوار خراب کر دی تو یہ کام پورا کر پائے گا کہ نہیں آج کے ڈیٹ میں آسد کیا کہتے ہو آج کے دن میں یہ کام ہوگا کہ نہیں مجھے بھی لگ رہا کیونکہ جو تیرے حالات ہیں بیٹا سے نہیں لگتا کہ یہ کام ہوگا یہ جی پچاس میں بار کوشش کرتے ہوئے آسد کہ شاید اب کی بار لگ دے صحیح پر مجھے نہیں لگ رہا دیکھتے ہیں آسد اگر آپ بنانا لگا سو فائنلی گائز ہم لوگوں نے آج اتنی ساری شوپنگ کی ہے اس میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں وہ وقت آنے پہ آپ لوگوں کو بتا چلے گا کیونکہ یا قدم تو نہیں ہم آپ لوگوں کو ہر چیز دکھا سکتے آپ کو بھی پتہ ہے ہر چیز ون بائی ون ہی آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ کو جس ایک چیز میں دکھا سکتی ہوں اپنا ایک ادر جوتا کیونکہ جو چیز میری ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں اگر یہ باقی چیزیں میری نہیں ہیں مجھے کوئی کچھ لے کر ہی نہیں دیتا بس یہ مطلب اتنا سا ملا ہے مجھے اس پر سے چلے خیر وہ بھی وقت آنے پہ آپ لوگوں کو ہر شوپنگ دکھائیں گے آپ کو فیلحال میں اپنا جوتا دکھاتی جو کہ مجھے بہت پسند آیا یہ دیکھیں کتنا حسین ہے ماشاءاللہ اور یہ اس کی ہیل مجھے بہت سبردست لگی تھی ابھی میں پہنوں گی نہیں یہ پہنوں گی میں شادی میں ہی کیونکہ اگر میں نے ابھی پہن لیا تو پھر مزا نہیں آئے گا گھر میں پہن کے کیا کرنا تو اس کو ابھی ہم رکھر دیں گے ہماری تھی یہ آج کی چھوٹی سی شوپنگ ابھی چھوٹی سی شوپنگ ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے شادیوں میں شوپنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے تو ابھی تو بس آج کے لیے اتنی ہی کی ہے انشاءاللہ اور بھی زیادہ کریں گے جب شادی کی نسدیک دن آگئے مطلب جب وہ بری سیٹ کرتے ہیں جسے دن ہم نے پھر بری سیٹ کی وہ پھر آپ کو سارے ڈریسز دکھا دوں گی کیونکہ میں نے ابھی دکھا دیا تو مجھے اتنی مار پڑے گی کہ پتہ نہیں کتنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتہ یہ تھوڑی پرائیویسی ہوتی ہے تو آپ لوگوں بس اوپر اوپر سے دکھانے کی اجازت مجھے ملی ہے اس سے زیادہ جو اجازت وہ مجھے نہیں ملی تو آج کا بھی لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تھنڈ بھی بہت لگتی ہے اس لیے میں جگٹ ہمیشہ پہن کے رکھتی ہوں تو ویڈیو کو کر دینا لائک شیئر اچھے چھے کومنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا اللہ حافظ اللہ نگے بان